پروندر جی سب سے پہلے تو سوال آپ سے بنتا ہے کہ پہلے راجیندرپال گوہتم جی نے ایک بیوادت بیان دیا تو جیسری ڈام کنارے لگانے پڑے گزرات میں جا کے اور اب اٹالیا صاحب نے حد پار کر دی تو اب کیا گوویند بولو اور ہی گوپال بولو یہ کہیں گے کیجیوال گزرات جا کے نہیں پہلی بات تو یہ جو بھی بیان بازی آپ کہہ رہے ہیں پرانی بیان بازی ہے بلکل لیکن لیکن میں یہ بات تو ہوں گا کہ جو راجنیتی کے اندر جو یہ گراوٹ آئی ہے جو بادشاہ کی مریادہ کو ختم کرنے کی وہ ایک پارٹی کے اندر نہیں ہیں وہ اس میں آپ چاہے پرویش ورما جی کو لے لیجیے ادیش گپتہ جی کو لے لیجیے پرگیا تھاکور جی کو لے لیجیے ایک بڑی لمبی فیرست ہے جس جن جو بہت جیس فیرست میں اپنے نیتاؤں کو بھی لیجیے نا نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں میں سب کی بات کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ویقتی کو دوسرے ویقتی کو یہ سیٹیپکیٹ دینے کا عدیقار نہیں ہے کہ کون کتنا دارمی کا یا نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی راجے کا مکھ منتری ہے یا دیش کا پردان منتری ہے اس کا جو سب سے بڑا دھرم سب سے بڑا ریلیجن ہوتا ہے مانتہ کیونکہ وہ سب دھرموں کے لگوں کو ایک نظر سے دیکھیں اور سب کے ساتھ ایک جیسا برطاب کریں پہلی اور اگر مان لیجیے ایک ویقتی دوسرے دھرم کا سممان کرتا ہے یہ آپ کے وچار پربندر جی آپ کے وچار ایٹالیا کے وچار سے میل جول کھاتے نظر نہیں آ رہے نا ہر دھرم کا سممان وہ کہاں کر رہے ہیں بھئی دھرم کا سممان مان پانچ سیکنڈ کے بات پوری کر لوں میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر ایک شخص دوسرے دھرم کا سممان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کم ہندو ہے کم مسلمان ہے اس لیے دوارتی جنتہ پارٹی نے ایک سرٹیفیکٹ بانٹنے کا کام پر ہوا ہے نہیں 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 اچھا آپ نے ایک بات کہی پروندر جی اگر ایک شخص دوسرے دھرم کا سممان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کم ہندو ہے کم مسلمان ہے لیکن ایک دھرم کا اپمان کرتا ہے تب کیا مانے نہیں دیکھیں اپمان جو کرتا ہے میں نے پہلے بولا جو لوز ٹاک کرتا ہے ایسی باشا ابدر باشا کا پریوک کرتا ہے اس کو تو نہ دیش کی جنتہ ماف کرے گی تو م teamed آپ یہ بات مان رہے ہیں ایک ایک چیز کلیر کر کے چلتے ہیں جنتہ سمجھتی جائے گی ایک ایک چیز کلیر کر کے چلتے ہیں تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ جو گھوپال اٹالیا ہے ان کو دیش کی جنتہ ماف نہیں کرے گی گزرات کی جنتہ ماف نہیں کرے گی دیکھئے اب اس میں نے پورا بیان سنانی ہے آپ نے بیچ میں ٹکڑیاں سنائی ہیں لیکن یہ بہت پرانا بیان ہے یہ جو بیان ہے یہ کافی پرانا ہے اس کا پارٹی سے یا ایک پارٹی کے اندر ہزاروں کارے بہت سارے نیتا ہوتے ہیں ان کی اپنی وچاردارہ ہو سکتی ہے لیکن ایک پارٹی اگر آج بیان دیا ہو چار سال پہلے بیان دیا ہو لیکن ایک دھرم وشش کی اگر بھابنائے آہت ہو رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مندیر ہے جو کتھائے ہیں وہ محلاؤں کے شوشن کا اڈہ ہے یہ غلط ہے کی نہیں ہے اور یہاں پر انہیں معافی مانگنی چاہیے کی نہیں بلکل 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 اگر کوئی ایسی باشا کا پریوک کرتا ہے وہ غلط ہے لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر آج وہ عام آدمی پارٹی میں آگئے تو ان کے اوپر آپ نے چار سال پہلے تو یہ مددہ اٹھایا نہیں تین سال پہلے جب انہوں نے بولا تو تب تو بی جے پی کے یا سو کولڈ ہندو کے جو ہندو دھرم کے جو بلکل اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں انہوں نے تو یہ بات اٹھائی نہیں کہ بھی اس نے آتا ہی باشا اٹھتے ہو پریوک کرا آج اتنے سال بات کیونکہ عام آدمی میں آگئے ایک راج نیتک راج نیتک کارنوں سے اس کو اٹھایا جائے